حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جب بیمار ہوئیں تو ان کا حال پوچھنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے ساتھ آئے درواز پر دستک دی پوچھا کہ بیٹی اندر آ جائیں حضرت فاطمہ نے کہا کہ اتنا کپڑا نہیں ہے کہ پردہ کر سکوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دفعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک معامل صحابی حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کو ہمرا لیا اور اپنی لخت جگر کی آیادت کے لیے تشریف لے گئے دروازے پر پہنچ کر داخلے کی اجازت مانگی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی تشریف لائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ عمران بن حسین بھی ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا ابباجان میرے پاس ایک آبا کے سوا دوسرا کوئی کپڑا نہیں کہ پردہ کر سکوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اندر پھینک کر فرمایا بیٹی اس سے پردہ کر لو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمران رضی اللہ عنہ اندر تشریف لے گئے اور سیدہ سے ان کا حال پوچھا حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا ابباجان شدد درد سے بے چین ہوں اور بھوک نے نڈھال کر رکھا ہے کیونکہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری بیٹی صبر کر میں بھی آج تین دن سے بھوکا ہوں اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگتا وہ ضرور مجھے عطا کرتا لیکن میں نے دنیا پر آخرت کو ترجیح دی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست شفقت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی پشت پر پھیرا اور فرمایا اے لخت جگر دنیا کے مسائب سے دل شکستہ نہ ہو تم جنت کی عورتوں کی سردار ہو فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ اس فکر و غنہ کے ساتھ کمال درجے کی آبدہ تھی حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اپنی ماں کو شام سے صبح تک عبادت کرتے اور اللہ کی حضور کی ریاوزاری کرتے دیکھا لیکن انہوں نے اپنی دعاوں میں اپنے لیے کبھی کوئی درخواست نہ کی ایک دفعہ سیادہ علیل تھی لیکن علالت میں بھی رات بھر عبادت میں مصروف رہی جب حضرت علی رضی اللہ عنہ صبح کی نماز کے لیے مسجد گئے تو وہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی نماز سے فارغ ہو کر چکی پیسنے لگی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے واپس آ کر انہیں چکی پیستے دیکھا تو فرمایا اے رسول خدا کی بیٹی اتنی مشکت نہ اٹھایا کرو تھوڑی دیر آرام بھی کر لیا کرو کہیں زیادہ بیمار نہ ہو جاؤ فرما نے لگی خدا کی عبادت اور آپ کی اطاعت مرز کا بہترین علاج ہے اگر ان میں سے کوئی موت کا باعث بن جائے تو اس سے بڑھ کر میری خوش نصیبی کیا ہوگی ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ سے پوچھا جانی پدر مسلمان عورت کی اصاف کیا ہیں انہوں نے عرص کیا اببہ جان عورت کو چاہیے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرے اولاد پر شفقت کرے اپنی نگاہ نیچی رکھیں اپنی زینت کو چھپائے نہ خود غیر کو دیکھے نہ غیر اس کو دیکھ پائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب سن کر بہت خوش ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب سن کر بہت خوش ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رسک اللہ تعالی عنہ سے بے پناہ محبت فرماتے تھے صحیح بخاری میں روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت علی رسک اللہ تعالی عنہ نے غورہ بنت ابی جہل سے نکاح کا ارادہ کیا سید النساء سخت ارزدہ ہوئی جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے تو سیدہ نے ارز کیا یا رسول اللہ علی مجھ پر سوت یعنی سوکن لانا چاہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر سخت چوٹ لگی ادھر غورہ کے سرپرست بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نکاح کی اجازت لینے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور ممبر پر چڑھ کر فرمایا آلِ حشام علی سے اپنی لڑکی کا عقد کرنے کے لیے مجھ سے اجازت چاہتے ہیں لیکن میں اجازت نہ دوں گا البتہ علی میری لڑکی کو طلاق دے کر دوسری لڑکی سے شادی کر سکتے ہیں فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے جس نے اس کو عذیت دی اس نے مجھے عذیت دی جس نے اس کو دکھ پہنچایا اس نے مجھے دکھ پہنچایا میں حرام کو حلال اور حلال کو حرام نہیں کرنا چاہتا لیکن اللہ کی قسم اللہ کی رسول کی بیٹی اور دشمن خدا کی بیٹی دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی اس کا یہ اثر ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارادہ نکاح فوراں ترک کر دیا اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی زندگی تک پھر دوسرے نکاح کا خیال تک دل میں نہ لائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسی محبت اپنی بیٹی سے تھی ویسے ہی اپنے داماد اور نوازوں سے بھی بہت پیار تھا ان سے فرمایا کرتے جن لوگوں سے تم نراز ہوں گے میں بھی ان سے نہ خوش ہوں گا جن سے تمہاری لڑائی ہے ان سے میری بھی لڑائی ہے جن سے تمہاری صلح ہے ان سے میری بھی صلح ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کرتے اے علی تم دنیا میں اور آخرت میں میرے بھائی ہو فاطمت الزہرہ رضی اللہ عنہ کے فرزندوں سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے جگر کے ٹکڑے سمجھتے تھے نہایت محبت سے ان کو بوسے دیتے اور اپنے کندوں پر اٹھائے پھرتے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا عورت کے لئے کونسی بات سب سے بہتر ہے اس پر صحابہ رضی اللہ علیہ مجمعین خاموش ہو گئے اور کسی نے جواب نہیں دیا حضرت علی کہتی ہیں کہ میں نے واپس آ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ عورتوں کے لئے سب سے بہتر کیا بات ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہ وہ مردوں کو دیکھیں اور نہ مرد ان کو دیکھیں تو میں نے جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری لخت زگر ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تفا اسمہ بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے حیاء آتی ہے کہ جب میرا انتقال ہو تو لوگ مردوں کے تخت پر لٹا کر اور ایک کپڑا اڑھا کر مجھے کندے پر اٹھا لیں اس لیے اندیشہ ہے کہ کپڑے کے اوپر سے میرا جسم ظاہر ہو تو حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جگرے گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ دکھاؤں جو میں نے حبشہ میں دیکھی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیوں نہیں ضرور حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خجور کی تازہ ٹہنی آمنگوائیں کمان کی شکل میں ان کو موڑ موڑ کر رکھا اور ان کے اوپر کپڑا ڈال دیا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ تو بڑی اچھی چیز ہے اس سے مرد اور عورت کے جناز میں امتیاز ہو جائے گا اور عورت کا جسم بھی چھپ جائے گا دیکھو اسمہ جب میرا انتقال ہو تو تم اور علی میرے غسل میں شریک ہوں کوئی اور میرے قریب نہ آئے اور میری چار پائی پر اسی طرح چھڑیاں رکھ دینا جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ نے دلہن کے ڈولی کی طرح فاطمہ ایک پردہ پوش چادر چار پائی تیار کی اور کہا فاطمہ نے مجھے اس کی وسیعت کی تھی ان روایات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ پردے کا کتنا احتمام فرماتی تھی یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی پاک دامنی پر جنت کی خوشخبری سناتے ہوئے ارشاد فرمایا فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اپنی اسمت اور پاک دامنی کی ایسے حفاظت کی کہ اللہ تعالی نے اس کی پاک دامنی کی وجہ سے اسے اور اس کی اولاد کو جنت میں داخل فرما دیا اور ایک روایت میں ہے کہ بے شک فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اپنی اسمت اور پاک دامنی کی حفاظت کی تو اللہ تعالی نے اس کی اولاد پر جہنم کی آگ حرام کر دی حضرت عمی سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی تو انسار کی خواتین اپنے گھروں سے اس طرح نکلے کہ گویا ان کے سر اس طرح بے حرکت تھے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہو اور ان کے اوپر کالا کپڑا تھا جس کو وہ پہنی ہوئی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتی ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر حج میں حالت احرام میں تھی جب ہمارے پاس سے کوئی سوار گزرتا تو ہم اپنی چادروں کو اپنے سروں سے لٹکا کر چہرے کے سامنے کر لیتی اور جب لوگ گزر جاتے تو ہم چہرے کھول لیتی حضرت قیس بن شماس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی اس کا نام ام خلاد تھا اور اس کے چہرے پر نکاب پڑا ہوا تھا یہ عورت اپنے بیٹے کے بارے میں دریافت کر رہی تھی جو جنگ میں شہید ہو گیا تھا اصحاب رسول میں سے کسی نے آپ کو نکاب میں دیکھ کر کہا اس وقت بھی آپ نے نکاب ڈال رکھا ہے آپ نے جواباً فرمایا میں نے بیٹا ضرور کھویا ہے حیاء نہیں کھوئی اللہ پاک تمام مسلمان عورتوں کو پردی کی توفیق عطا فرمائے حمدین کی مکمل سمجھ رصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے آمین ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے نینامے ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں